بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ کا مزبان مبارک علی اور آپ میرا افیشل فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام لاہور میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ایک نجی کالج میں لڑکی کے ساتھ ایک فسٹیئر کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ڈی جی آئی اپریشن جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بیان دیا ہے اس کے علاوہ جو وزیر تعلیم ہے وہ بھی کیمپس گئے انہوں نے کیا بیان دیا اس میں کیا پیشرفت ہوئی اور اس کے علاوہ جو والدین ہیں وہ کون ہیں وہ بچی کون ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ بچی کے والدین نے میڈیکل رپورٹ بھی سامنے رکھی ہے اس میں کس قدر صداقت ہے تمام تار تفصیلات آج کے اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اگر ابھی تک آپ نے جو پریویس جو وی لاغ ہے وہ نہیں دیکھا تو آپ وہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو مکمل اس واقعے کی جو انفرمیشن ہے جو معلومات ہے وہ مل سکے اور آپ حقائق کو جان سکے اور اس کے علاوہ ایک ریویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چانے کو سبسکرائب نہیں کیا چانے کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے کمینڈ باوکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں عظمہ بخاری جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سیاسی حلچل مچی ہوئی ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک پاکستان میں یہ جو تمام معاملات ہو رہی ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے عظمہ بخاری نے کہا کہ جان بوجھ کر اس کو اچھالا جا رہا ہے بچی کے والدین نے تصدیق کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اس نام کی کالج میں تین بچی ہیں یعنی کہ ایک جس بچی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے جس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اس نام کے تیل بچی ہیں تیل لڑکی ہیں ان تینوں کے گھر جو ہے ٹیم کو بھیجا گیا اور وہ ان کے گھر گئے اور ان کے والدین سے بات کی تو انہوں نے دست بستہ ریکویسٹ کی کہ خدارہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہماری جو بچی ہیں وہ خیر و آفیت سے گھر پر موجود ہیں لیکن ایک فیملی ہے ایسی فیملی ہے جس نے کہا کہ ہماری جو بچی ہے ہماری جو بیٹی ہے یہ سیڈیوں سے گری تھی اور ایڈمیٹ تھی ہاؤسپیٹل میں اور انہوں نے وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے اور وہ سامنے رکھی کہ یہ اس کی میڈیکل رپورٹ ہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا لہذا ہماری جان کو بخش دے اب یہ مطلب وہ میڈیکل رپورٹ ہے یہ اس واقعے کی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے نہ یہ وہ والدین ہیں یہ کون والدین ابھی تک اس حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ ہسپتال کا پورا ریکارڈ چیک کیا ہے والدین نے بھی کہا ہے ایسا کوئی واقعہ ہماری بچی کے ساتھ نہیں ہوا والدین نے کہا کہ ہمیں بدنام نہ کریں بچی سٹیڈیو سے گر کا زخمی ہوئی ہے بچی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کاروائی کرنے کے لیے تیار ہیں اب عظمہ بخاری کا یہ بیان ہے یعنی کہ ابھی تک کوئی بھی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر جو ہے وہ کٹے ایف آئی آر بھی کیسے کٹے گی ملزم سامنے آئے یعنی کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ سیکیورٹی گارڈ وہ پولیس کی راست میں ہے لیکن جس کے ساتھ اس نے کیا ہے وہ بھی تو سامنے آئے نا اب اس حوالے سے ڈی آئی جی اپریشنز جو انہوں نے کیا بیان دیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اب سٹوڈنس جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اکارڈنٹو سٹوڈنٹس سوشیل میڈیا پر مختلف جو کلپس ہیں وہ وائرل ہیں کہ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جس بیسمنٹ میں اس بچک ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اس بیسمنٹ میں تقریباً بارہ اور کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ پانچ چھے کیمرے جو ہیں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اب ان کیمرو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کیمرو کو دیکھیں آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج مل جائیں گی کہ وہ سیکیورٹی گارڈ تھرڈ منزل سے آتا ہے تھرڈ فلور سے آتا ہے اور وہ اس بچک ساتھ یہ کام کرتا ہے اکارڈنٹو سٹوڈنٹس اب جو پریویس ویڈیو میں نے بنے اس میں بتایا تھا کہ جو پروفیسر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب چیخیں سنی اور میں آیا اس بیسمنٹ میں دروازے کو توڑا اور برہنہ حالت میں تھی وہ لڑکی اب یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ لڑکی تھی کون ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ اگر کیا گیا ہے تو مطلب اس کا سارا ریزہری بات ہے اس کالج کی وہ سٹوڈنٹ ہے اس کالج میں پڑتی رہی ہے اور ابھی بھی سٹوڈنٹ ہے اس سارا ریکارڈ موجود ہے اب یہ نہیں معلوم کہ وہ مطلب تھی کون اور اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے کیا پیشرفت ہوئی ہے لیکن سٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف سٹوڈنٹس جو ہیں کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ سامنے نہیں آیا کسی بھی سٹوڈنٹ کا بیان جو ہے وہ سامنے نہیں ہے کہ جی مطلب کسی نے کہا ہو کہ وہ میری کلاس فیلو ہے وہ میری سٹوڈنٹ دوسرا دوست ہے وہ میرے ہمسائی ہے یا پھر وہ میرے ساتھ کالج میں آتی تھی سفر کرتی تھی وہ میرے پاس بیٹھتی تھی میرا اس کے ساتھ کنٹیکٹ تھا میری اس سے بات چیت ہوتی تھی لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی کسی سٹوڈنٹ کا بیان نہیں آیا کوئی پروف موجود نہیں ہے یہ جس سوشل میڈیا پر عظمہ بخاری کی مطلب ہے کہ وہ اچھالا جا رہا ہے حقیقت ہے کہ اچھالا جا رہا ہے اگر تو فیملی جو ہے ان کو مطلب لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے اور ان کا پولیس کو پر ٹرسٹ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کوئی وہ کسی منسٹر کے پاس چلے جائیں اگر منسٹر کے اوپر بھی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کسی جو ٹی وی چینل اس کے پاس چلے جائیں کسی صحافی کے پاس چلے جائیں بہت اچھے صحافی بھی ملکہ پاکستان میں موجود ہے ان کے پاس جائیں اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جو بیانہ وہ ریکارڈ کروائے اگر تو وہ ریکارڈ بیان ریکارڈ کروانا یہ ضروری ہے کیونکہ جس قدر یہ میسیف پروٹیس ملکہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت ضروری ہو چکا ہے اگر تو یہ الزام ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ یہ سب کو یہ ہے اگر تو یہ سچ ہے تو پھر جو ملزم وزیر حراست ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس کو سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے وزیر تعلیم جب اس کالج میں گئے تو وزیر تعلیم نے کہا کہ بیار کسی ثبوت کے کیمپس کو سیل کر دیا ہے وزیر حالہ نے کمیٹی بھی بنا دی ہے جو فورٹی ایٹ آرز میں یعنی دو دنوں میں رپورٹ پیش کرے گی انہیں کہا کہ اپنی گندی سیاست کے لیے کسی مظلوم بچی کا کندہ استعمال نہ کرے ان کو بس اپنی جو گندی سیاست ہے اس کے لیے لاشے چاہیے اب یہ بیان ہے وزیر تعلیم کا اس کے بعد جو بیان دیا ہے ڈی ٹی آئی اپریشنز نے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کامران فیصل صاحب نے سوالے سے پریس کانفرس کی اور اس پریس کانفرس میں آج ہی انہوں نے پریس کانفرس کی اور اس پریس کانفرس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سوچل میڈیا پر جھوٹھا پروپاگینڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور جس جس جو طلابہ احتجاج ہے سراپہ احتجاج ہے پروٹیسٹ کر رکھے ہیں کسی مبینہ متاثرہ بچی کی انہوں نے نشاند ہی نہیں کی اور نہ ہوئی ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے کوئی ویکٹم ہے کوئی اگر ہے ہمارے صاحب نے جو ہے وہ آپ لے کریں اور انہوں نے کہا کہ ہم مقدمہ جو ہے وہ درج کریں تو کس پر کریں جو سیکیورٹی گارڈ ہے جس کو ہم نے گرفتار کیا وہ تو ہمارے پاس ہے لیکن جس بچک ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ تو بھی سامنے آئے نا کہ یہ فلان لڑکی ہے فلان وقت فلان وقت پر فلان جگہ پر یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس سوالے سے کوئی بھی ویکٹم نہیں ہے دی جی آئی ڈی آئی جی اپریشل جیرہ انہوں نے مزید اس سوالے سے کہا کہ ابھی تک کوئی لڑکی سامنے نہیں آئی ناوالے دین سامنے آئے ہیں اور کالیج کے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے گارڈ کی نکلوں حرکت بھی دیکھی لاہور کے تمام ہسپتالوں کا ریکارڈ بھی چیکی ایسی کوئی بھی واقعے کے شہائد نہیں میلے انہوں نے مزید کہا کہ جب تک تصدیق ریکویسٹ ہے کہ غیر تصدیق شدہ معلومات پر نہ جائیں اپنے بچوں کو بھی یہ میسج دیں کہ کسی کے پاس کوئی مصدقہ کوئی اطلاع ہو تو ہمیں دیں ہم فوری کاروائی کریں گے اور مصدقہ معلومات ملے گی تو ہم اپنی مدیت میں پرچہ دیں گے ان کے پانچ منٹ میں میں فائیہ درج کروں گا اپنی مدیت میں یہ درج کروں گا اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے یہ اب ڈی آئی جی جو آپریشنز ہیں ان کا بیان ہے اب اس میں مطلب میرا مطابق جو میری رائے ہیں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر تو یہ سچ ہے حقائق اس حوالے سے ہے تو سامنے آنے چاہیے اور جو والدین ہیں ان کو اس حوالے سے اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیے تاکہ کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی بیگم کے ساتھ ایسا نہ ہو اور یہ بیان ریکارڈ کروانا ضروری ہے اگر تو ایسا نہیں ہے یعنی کہ تین سٹوڈنٹس ہیں جن کے نام سیم ہے ان کے وہ گھر گئے اور زیاری بات ہے جب ان کے والدین تک بات پہنچی اس کے رشتہ داروں تک بات پہنچی اس کے بعد جو ہمسائے ہیں ان تک بات پہنچی ہے تو وہ کیا سوچیں گے کہ اس کا مطلب یہ معاملہ ہے کہ اس میں حقیقت ہے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس کے حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اگر یہ الزام ہے اور جس نے یہ سب سے پہلے ویڈیو بنائی جو پرٹیسٹمال لویس ہیں جو بھی ہے اور ان کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہیے اور یہ بہت بڑا ایک جرم ہے جو الزام لگانے والے ہیں لیٹسی اب آنے والے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے پیشرفت ہوگی اور جو بھی پیشرفت ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے وی لاؤگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس ایک ساتھ دیتیا اجازت ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ